ہم ان کے دشمن اناثر نے چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا چین نے سخت رد عمل دے دیا دشمن نے اپنے دانت تیز کر لیے ہیں چینی جو ہیں وہ تھنڈے پیٹوں پر تاشت کر پائیں گے اور موڈی میرے خیاسک شاتر انسان ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی انٹی پاکستان ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی ترقی نہ کرے ٹھیک ہے پاکستان میں کبھی development ہو پاکستان کی economy کبھی stand نہ کرے جہیے دوستو میرے چینل موڈی دیز میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک سے اور میرے چینل کو سسکیب کرنا مدھولیے گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کرے کیسے بیلے نے پھر سے بلچستان میں حملہ کے ہے اور اس پر انہوں نے چینی جو ورکر سیپیک کے لیے کام کرنے تے انہیں تارگیٹ کیا ہے اور اس پر چینی جو ایمبیسی ہے پاکستان میں اس کا بھی reaction آ گیا ہے اور انہوں نے پاکستان سے کہہے کہ اس کے اوپر کاربائی کیا جائے اور اس کی انفیس کی جائے کہ یہ کیسے ہوا اور چینی ایمبیسی نے یہ بھی کہایا سنا جا رہے گی انہوں نے پاکستان سے compensation بھی مانگا ہے جو چینی مارے گئے ہیں ان کے لیے تو چین بھی اب پاکستان سے بہتی سارا ناراض ہے اور پاکستانی میڈیا فیر سے رونا رو رہے گی رو یہ سب کر رہی اور رو یہ سب اس لیے کر رہے گی کہ وہ پاکستان ہی ترکی نہیں دیکھ سکتی دوستو یہ ویڈیو بہتی مزیدار ہے تو اسے آپ پرات سے دو دکھے گا تو چلیے اور انتصار نگر کے ویڈیو رکھتے ہیں تان میں دہشتگردی کا ایک اور واقعہ امن کے دشمن اناثر نے چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا پاکستان حملے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی دشمن نے اپنے دانت تیز کر لیے ہیں سی پیک اور اس سے ریلیٹڈ جگہوں کے اوپر اس کے اندر اس قدر زیادہ چینی بھائیوں کی جانوں کا زیاہ ہوا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس زیاہ کو چینی جو ہیں وہ تھنڈے پیٹوں پر تاشت کر پائیں گے اور موڈی میرے خیاس ایک شاتر انسان ہے اس میں کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کبھی مذہب کے نام پر کبھی لسانیت کے نام پر ووٹ بینک بڑھاتا ہے پاکستان پر تنقید کرتا ہے الیکشن کیمپین میں جتنی کھل کر تنقید کرتا ہے اتنا ووٹ لے لیتا ہے کشمین بزلک میں سلسل کو بڑھا دیتا ہے اتنا اپنا ووٹ لے لیتا ہے وہاں پہ مسلمانوں کا جینہ دوبر کر دیتا ہے اتنا ووٹ لے لیتا ہے جو سی پیک جو پروڈیکٹ بن رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی انٹی پاکستان ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی ترقی نہ کرے ٹھیک ہے پاکستان میں کبھی ڈیویلپنٹ ہو پاکستان کی اکانومی کبھی سٹینڈ نہ کرے تو اس طرح کہ یہ پورے چیزیں ملوویس ہوتی ہیں ان کے پیچھے پوری یعنی کہنا لوبی ایک بیٹھی ہوئی ہے جو پورے پاکستان کو یعنی کہنا ان چیزوں پر کر رہی ہے یعنی کہنا وہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کبھی نہیں دیتا بوسٹ اور آپ کو پتا ہے ہمارا جو ہمسا ہے وہ مالک انڈیا وہ بھی نہیں کبھی چاہتا کہ پاکستان کبھی ڈیویلپنٹ ہو پاکستان کی کبھی اکانومی یعنی کہنا کیا نام ہے سٹرونگ ہو یہاں پر تو ڈیزنس نہیں بلکہ ہنڈرڈز آف تاؤزنڈ آف چائنیز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کیسے لیں گے وہ کیا ان کا آنا جانا کہیں پر آپ ختم ہو جائے گا کیسے آپ ان کو کیا کریں گے ان کے ساتھ اور دیکھیں پاکستان اس وقت ایک ایسی مشکل سیچویشن پر موجود ہے کہ جہاں پر بٹین ڈیول اینڈی ڈیپ سی کہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ پیچھے کھائی موجود ہے آگے جو ہے وہ بلا ہے تو یہ جو بلا ہے وہ ایک نہیں ہے بلائی بھی کئی ایک ہے جو سامنے کھڑی ہیں اور جو پیچھے کھائی ہے وہ بھی بڑی گہری ہے تو دیکھیں آپ کے اردگرد آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں اس وقت جو صورتحال ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سیچویشن میں مدد کر سکتا ہے آپ کس کس سے لڑیں گے آپ افہانستان سے لڑیں گے آپ کلدم ٹی ٹی پی سے لڑیں گے آپ دائش سے لڑیں گے آپ بی ایل اے سے لڑیں گے آپ مجید برگیٹ سے لڑیں گے آپ ایسے دسیوں اور گروپس جو ہیں ان سے لڑیں گے آپ انڈیا سے تو آپ لڑیں گے ہی لڑیں گے اور خالی خلی آپ چورن بیشتے رہیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ پاو پاو بھر کے بم اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے اور کشمیر پہ جو ہے وہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جبکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اس طریقے سے خالی ہاتھ ہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں تک نہیں ہلا سکتے ایکانومی کی وہ سیچویشن ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اسی وجہ سے میرا خیال ہے وہ کہا ہے نا ساگدار صاحب نے کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب لوگ آپ سے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ ٹریڈ تو دور کی بات لوگ بات نہیں کرنا چاہتے کہ جو بارڈرز ہیں وہاں پر تو ہیں ہیں دشمنیاں لیکن اب وہ ملک کے اندر اس طریقے سے جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جو اس وقت سیچویشن ہے چائنیز کا سب سے بڑا پرابلم ہی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے سو آپ دیکھیں ایفری ڈی ایفری ڈی جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں نہیں اب چائنیز اگر جو ہے وہ مہرے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو چین نراز انٹرنیشنل انویسٹر نراز جب یہ سارے نراز ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ایک کوئسن آتا ہے نا جب چین نراز ہے تو پھر کیا ہوگا اب آپ کو کمپنسیشنیں بھی بیجنی پڑیں گی اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بھی چین ہی مارا جائے گا تو سوال اٹھے گا ایک بھی چین ہی مارا جائے گا سوال تو اٹھے گا نا کہ کدھر مارے گے کیوں مارے گے کیسے مارے گے کس نے مارے حکومت کیوں نہیں کچھ کھڑ سکی آج وہ جنگ ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے اور ہم جو ہیں وہ ایک مشکل میں فسے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی ماری مت کرنے کو تیار نہیں ہے سو ہمیں جو وہ جیسے کہتا ہے نا ایک لانگ ٹرم اپروچ کیونکہ سمجھ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ایک چیز تھی دیکھیں جی گوادر اس وقت کام نہیں کرے گا آپ کے سامنے سیچویشن ہے گوادر کام نہیں کرے گا سو اگر گوادر کام نہیں کرتے ہیں تو کس کو بلانٹیج ہوتا ہے جو آلٹرنیٹ جو آپ کی کیا سے بولتے ہیں ایریاز ہیں فر اگزامپل گوادر پورٹ کی جگہ کون سی پورٹ زیادہ چلے گی چاہ بہار پورٹ چلے گی کیونکہ ایران میں انہوں نے کمپیرٹیوی جو ہے وہ پیس ہے آپ دیکھیں آپ کو کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی چلے دوستو اس ویڈیو بات کرتے ہیں تو مجھے پتا نہیں تھا کہ بلوچسٹان میں ابھی بھی چینی ورگر کام کرے کیونکہ پچھلے حملے کے بعد پاکستان نے جو چینی ورگر تھے وہاں پہ انہیں کراچی میں سٹ کر دیا تھا تو کراچی میں پھر سے چینی ورگر کے پور حملہ ہوا اور یہ پہلا حملہ نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور اس کی لئے چین نے پاکستان کو بہتی سنایا تھا اور پھر وہ جو چینی ورگر تھے جو مارے گئے تھے ان کے کمپنسیشن بھی چینی سرکار نے پاکستان سے لے تھے اور چینی سرکار یہ کمپنسیشن اسی لئے لے رہی ہے کیونکہ چین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان ورگر کی ثروت سے کے لئے پاکستانی آرمی کو ایک سٹا پیسے دیٹ ہے جو پاکستانی آرمی کھا گی تو اب چینی ورگر جو مارے جار ہے اس کے پیسے پاکستان کو واپس کرنے پڑیں گے تیسی لئے یہ کمپنسیشن کا ماملہ چل رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ حملہ رکے گا کیونکہ دیلے پاکستانی آرمی کو وہ حملہ کرتی ہے پاکستانی آرمی اسے نہیں روک پارے تو چینی ورگر کو کہاں سے بچائے گی اور چین نے جو بھی پیسے پاکستانی آرمی کو دیئے تھے وہ پاکستانی آرمی کھا گی تو سروکسہ کے لئے کوئی پیسے بھی نہیں بچے تو پاکستانی آرمی بری در سے فرچ گیا ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاک مردہ سرکار کی پاکستانی آرمی کتنے لوگوں سے رڑے گی ڈیلے ہیں ٹی ٹی پی اور آفغان ٹالیبان تو پاکستانی آرمی تینوں سے رڑ نہیں سکتے اگر بھارت نے کچھ نہیں بھی گیا تو پاکستانی آرمی یہاں پر بری در سے فرچ گئی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے پرس کیا اور ہمیں جانسے سسکرائب کرنا مدھولے کا تھانگی بری مچ موسیقی